این ارسی اور سی ای بی کے بعد دونوں اکٹھی ہونی ضرورت ہے این ارسی کیوں کرنا چاہتے ہیں لوگ اس لئے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کو لگتا ہے کہ دیش میں سب سے ضروری کام اس سمیں یہ ہے کون بھارتی ہے کون بھارتی نہیں ہے ہم پتہ لگائیں گے انہوں نے آسام میں بھی یہی کام کیا انیس لاکھ لوگ انہوں نے آئیڈنٹیفائی کر لیے کہ یہ بھارتی ان کے پاس کاغذ نہیں ہے اس میں سے پھر ان کو پتا چلا کہ انہوں نے اس میں سے تیرہ لاکھ تو ہندو ہیں پھر یہ گھبرا گئے کہ یہ ہندو تو ہم نے نہیں نکال لیں پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم پہلے سیے بھی لے آئیں گے اس میں صاحب صاحب نے لکھ دیا کہ بھائی صاحب جو ہندو کرسچن پارسی ہوگا جو اس کے پاس کاغذ نہیں ہوں گے بھارتیہ تاکہ ناغرکتہ کے اس کو ہم پھر بھی رکھ لیں گے لیکن مسلمان کو نہیں رکھیں گے اس کے اندر ناغرکتہ کے اندر نہیں لائیں گے آپ کو یاد ہوگا جب امید شاہ جی نے یہ بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا جین پارسی سکھ تو بہت انہوں نے ایک ایک شب دو پہ جوڑ دیا تھا کہ ان کے موں سے مسلمان نہ نکل جائے یہ بات انہوں نے دو بار کہی اور دونہ بار انہوں نے انشور کیا کہ ان کے موں سے مسلمان نہ نکل جائے تو آج اگر یہ اوپر سے آپ لولیپپ دیتا ہے کہ نہیں کسی کو اثر نہیں ہوگا گلت بات ہے کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ اب بات کریں کہ دوسری کنٹری کے مائنورٹیز کو ہم پروٹیکٹ کریں گے وہ کیوں پروٹیکٹ کریں گے جب وہ اپنی کنٹری کے مائنورٹیز کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہے اب ہندو راشتری بنانا ہے تب ہی تو وہ یہ سب کر رہے ہیں ریلیجن کے بیسس پہ اگر سیٹیزن شپ مل رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہندو راشتری بنے گا اس کا اگر کرکس نکالا جائے تو وہ یہی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈرائیا جائے گا پریشان کیا جائے گا ہمیلییٹ کیا جائے گا ان کے کاغذوں میں پہچان پتر میں زرا سی جو گلتی نکلے گی اس سے ان کو ڈیٹینشن کیمپ میں پھیک دیا جائے گا اور جو باقی دھرم کے لوگوں کی کاغذوں میں گلتی نکلے گی ان کو سیڈیزن شپ بل سے بچا لیا جائے گا یہ اس کا سار ہے اور جو گلتی نکلے گا اب حال موسیقی ہوں پہنچ نوبرم آمین آپ نے draußen ماختم پیدا آپ مرحلی سے چیزیں آپ دنیا پر آپ Drumال آپ ایک این ہو پیدا کہ کوئی انکانسیوشنل چیز کرے جا رہا ہے ایک کے بعد ایک اور تم گھر میں بیٹھے ہو اگر سٹیٹ ایک بار لوگ اپنے ہار میں لے لے انکانسیوشنل چیز کرنے لگے پھر وہ کرتے رہے گی نا ایل بھی سونر جب تمہارے گھر میں آئے گا وہ ایل بھی سونر that you will get affected by something like citizenship amendment bill نفرت کا جو بیج بو دیا جاتا ہے آپ اس دیش سے بھگوان نہ کرے ہر مسلمان کو نکال دیں گے یہ نفرت کا بیج بند نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کو دلت دکھائی جائیں گے سکھ دکھائی جائیں گے آپ جیسے وہاں پہ بھی آج احمدیوں کو مارا جا رہا ہے وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے سچا مسلمان کون ہے یہاں پہ لڑائی ہوگی سچا ہندو کون ہے دلت سچا ہندو ہے یا نہیں ہے بھرہمن ہے کون ہے کون نہیں ہے United against hate کی طرف سے آج ہم لوگوں نے بل جلانے کا جو citizenship amendment bill ہے اس کو جلانے کا call دیا تھا ساتھ تاریخ سے لے کہ ہم لوگوں نے الگ الگ شہروں میں protest organize کرے ہیں اس کے علاوہ جائپور میں آج protest ہو رہا ہے بھوپال میں آج دن میں protest ہوا کل پٹنا کی شہروں میں سی ای بی جلایا گیا کل ای 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 ایو میں سی ای بی کی کاؤپیاں جلائی گئیں اس کے علاوہ اتر پردیش میں باناراس میں protest ہوا تو کئی شہروں میں protest ہوا ہے لیکن اس کو نیشن وائٹ کمپین میں ہم لوگ کنورٹ کر رہے ہیں کیونکہ دیش کا ایک ایک آدمی جس دن ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا نا اس دن سرکار کو مو چھپانے کے لئے جگہ نہیں گلے مرتباد 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 ہوتی ای بی ہو پرمان 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 ہوتی ای بی ہوتی است